ربی کائنات کا حسان و کرم ہے اس سے ہمیں عقل اور فہم و شعور کی دولت سے سر پراز فرمایا یاد کہ عقل کا لفظی بانہ بانہ ہوتا ہے عقل کا مانہ کیا ہوتا ہے ابان وہ جو اہلِ عرب اپنے سر پر ایک بہت سارا کا ایک دوری سی بانتے ہیں سر پر رسی سی بانتے ہیں اس کو عربی میں اٹران کہتے ہیں دراصل وہ اونڈ کا گھڑنا باندھنے والی رسی ہے وہ جو سر پر نپیٹھتی ہیں نا حقیقت میں اونڈ کا گھڑنا باندھنے والی رسی ہے بدو لوگ جن کو آپ جنگلی لوگ جانگلی لوگ کہتے ہیں بدو لوگ خانہ مدوش یوں کیا کرتی تھے کہ وہ اونڈ کا گھڑنا باندھنے والی رسی جب اونڈ پر سوار ہوتا تو اپنے سر پر نپیٹھے تھے پھر وہ اونڈ کا ایک معاشرتی نشان بن گیا ہے جو سر کی اوپر وہ اونڈ کے خودنے والی رسی کو اگار کہتے ہیں اکر کا مانہ ہوتا ہے باندھنا کیا مانہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں مقف کا مانہ کیا ہوتا ہے دیکھنا روکنا اللہ درہا پر میں شفہن جدار کا شرف انتاہ فرمایا دیکھیں ایک بات کا لکھا ہونا گاری کا نشان بنا کر اس پر ضرور کا نشان دیکھیں کہ مہمدو کل وقوف یا جہاں گاری کا کرا کرنا مہمدو ہے وقوف کا مانہ کیا ہوتا روکنا وقوف کا مانہ کیا ہے جدہ وقف خلاسیت قرآن پاک میں ہے نین کا نشان وقف لازم اللہ کا نشان وقف لازم اللہ کا نشان وقف جائے وقف کا مانہ کیا ہے روکنا وقوف کا مانہ روکنا اکل کا مانہ باننا وقوف کا مانہ کیا ہوتا بے وقوف کا مانہ کیا ہوتا جو وہ پتا ہی نہیں یہی مانا ہوتا اکل کا مانہ مانہ باننا اور بے اکل کا مانہ جو ایسا آزاد ہے باقت پر آزاد جس پر پابندیاں آئے ہیں وہ ہے عقل والا جس پر پابندیاں نہیں ہو گیا شدی سی بار انسان پر پابندیاں آئے ہیں یہ عقل والا ہے جانور پر کوئی پابندی آئے نہیں نہ جانور پر پابندی آئے ہیں کہ یہ تیری ماں ہے یہ تیری بہن ہے جانور کو کیا روتے ہیں میرے بہت سمجھے نہیں ہے نا نہ اسے بتا ہوتا ہے یہ میری ماں ہے نہ بہن ہے نہ موسیقی